تو ان چائلڈھوڈ سٹیج وی وی ٹاک اوڈ سائیکو سوشل ڈیولپنٹ آف چائلڈھوڈ دس ایس آلسو ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دو پرسنیلٹی آف دو چائلڈ کیونکہ اس میں جو سائیکو سوشل کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سٹیج کے اندر جو ہیں بچے کس طرح سے سوشلائز کریں گے اور ان کے اندر جو سوشل سکلز ہیں وہ کس قسم کی ہوں گی اس وقت اس ٹائم پہ وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ فریقوینٹ سوشلائز کرنا چاہتے ہیں یا جو ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ جو ہے مصروف رننا زیادہ پسند کرتے ہیں یا وہ دوست بنانا زیادہ پسند کرتے ہیں مطلب کس قسم کی سوشل ایکٹیوٹیز جو ہے وہ چائلڈھوڈ میں بچے پسند کرتے ہیں یہ ہم ڈسکس کار رہے ہیں تو ارلی چائلڈھوڈ جو سٹیج ہے بچے اس میں اب اپنے جو ان کی جو فلوینسی ہے لینگویج کی وہ اچھی ہو جاتی ہے فالس انٹینسز بولتے ہیں دوسرے نمبر پہ وہ اپنے اموشنز کو ایکسپریس کر سکتے ہیں اب ان کو یہ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ کہاں پہ رونا ہے کہاں پہ ہسنا ہے اور they can stop themselves to just show the emotional instability and they show the stability in emotions تو یہ بڑی important جو ہے ان کے اندر change اور improvement آ رہی ہے اور اب جو ہے وہ ان کو اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے کھیلیں یا اپنے دوست جو ہیں اپنی گلی محلے کے ان کو دوست بنائیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ابھی بہت زیادہ شیئرنگ میں تو نہیں آتے لیکن پھر بھی ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اپنے ٹائز اور گیم جو ہے وہ کھلنا آپ سند کرتے ہیں اس میں جو اپنی نیڈز اور موڈز ہیں اور وہ بھی بچوں کو بتا کہ اپنے موڈز کو کنٹرول کرنا بھی سیکھ رہے ہیں تو اس میں جو فیلنگز ہیں اس ٹائم پہ بچا بڑا ایموشنل ہوتا ہے اور اس ٹائم پہ بڑا سنسٹیف بھی ہوتا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ چونکہ وہ کافی زیادہ اٹیچمنٹ اس کی ہوتی ہے تو اب وہ اپنی فیلنگز جو ہے ایکسپریس کر سکتا ہے انسٹیڈ آف اونلی سمپلی کرائنگ تو ہی اور شی کن جس سی ورڈز ڈیالوگز ویڈ پیرنٹس جو ایکسپریس اس لیے اس میں فیلنگز جو ہیں وہ بچے کی سٹیبل نہیں ہوتی ہیں آج ابھی اس کا موڈ کچھ ہے اور آپ نے اس کو ڈانٹ دیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ مو پلا کے کھانا چھوڑ دے لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کا موڈ جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا جیسے آپ کوئی اچھی سی بات اچھا سا وعدہ بچے کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اس کے اموشنز جو ہیں وہ دوبارہ سے اچھی کی طرف چلے جاتے ہیں بہت زیادہ لانگ ٹائم کے لیے جو ہے وہ اپنے اموشنز کو ہولڈ نہیں کرتے یہ اس لیے اس سٹیج پہ بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے اگر پیار اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ جو بھی بات منوانی ہے اگر وہ سلوک کیا جائے تو بچے جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی طرح ریسپونڈ کرتے ہیں جب آپ ان کو ڈانٹنا شروع کرتے ہیں اور ثوریٹیٹیو بن کے کوئی کام کروانا شروع کرتے ہیں تو بچے آپ کو آگے سے نیگٹیو ریسپونس کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے اس وقت جو ہے وہ نیگٹیو لی ایٹیٹیوڈ نہ دکھا سکیں لیکن آپ کی کوئی فیورٹ چیز توڑ سکتے ہیں یا آپ کے گھر کی کوئی چیز خراب کر سکتے ہیں جسے وہ شو ہوتا ہے کہ وہ اپنا اگریشن جو ہے وہ اس طرح سے نکالتے ہیں تو اس اس سٹیج میں بچوں کا جو موڈ ہے وہ موڈی کہلاتے ہیں اس ٹائم پہ کیونکہ ان کی ایموشنز میں سٹیبلیٹی نہیں ہے تو ہم اس لیے ان کو موڈی بچے بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ نورمل ان کے اندر جو ہے وہ چینج ہے یہ نورمل ایک شفٹ ہے جو ان کے اندر آیا ہے اس کے بعد جو تھری ایمپورٹن سوشیو ایموشنل ڈیویلیمنٹ کی فیزز ہیں اس میں اس میں ڈیویلیمنٹ آف سیلف ہے سیلف کا مطلب ہے اب ان کو اپنے نام کا پتہ ہے ان کو اپنی سیلف جو ہے وہ اپنے آپ کو پتہ ہے یہ میرے کپڑے ہیں میں نے کس طرح سے ڈریس اپ ہونا ہے میں نے کس طرح سے کس ایونٹ پہ کیا پہننا ہے مجھے جو میچنگ کلوٹس ہیں وہ چاہیے مجھے میچنگ شوز چاہیے تو اپنی سیلف کو ڈیکور کرنے کا جو ایک ان کے اندر ایموشن آ جاتا ہے وہ کافی زیادہ ہے بال اچھے سے بنانے ہیں سافت ہائیجینک جو کنڈیشن ہیں وہ ان کی امپروو ہو جاتی ہیں پھر اس کا جنڈر رولز ہیں یعنی ایم ایم ایمیل ایم ایم ایمیل یہ ان کو بہت اچھی طرح سے پتہ چلتا ہے کر رہا ہوتا ہے تو یہ جو رولز ہیں یہ جنڈر دیفرینٹ یہ چائیڈھوڈ میں بچے جو ہیں کافی انڈسٹینڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ دورین چائیڈھوڈ مورال دیولپمنٹ now they are learning ethics they are learning values that how to behave with elders how to behave with their parents how to behave with their guests and how to behave with strangers so they are actually teach students or children that the moral values or moral all ethics and rules that you want to just inculcate in your children تو یہ جو moral values ہیں یہ ہم ان کو سکھا رہے ہیں character building basically یہ جو ہے character building کے لیے بہت زیادہ important ہے اور اس میں جو بچے کے لیے identification کا issue ہے کہ آپ بوش کو پتہ چل گیا کہ میں ہوں میری گھر میں کیا زیمداری جب آپ اس کو ہر کام کہنے کہیں گے یہ اٹھا کے لاؤ وہ میرے کام کروں گا میں بڑا ہوں چھوٹا ہوں میرے بہن بھائی ہیں مجھے responsible ہونا چاہیے یہ سارے رول کی identification جو ہے اس کو پتہ چلتی ہے اور اس کے مطابق responsibility جو ہیں وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں آپ کا بچے باپ کی طرح clothing کرنا شروع کرتے ہیں لڑکیاں تو بٹا لیتی ہیں اپنی مدر کی طرح تو یہ ساری چیزیں بچے سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارا رول یہ ہے this is the role identification this is the time of self identification this is very important stage in childhood development